موسیقی موڈی سرکار کو اپنی اسلام ویرودی پالیسیز کا خمیازہ بھگت نہ پڑے گا اس حلف نامے کے ذریعے مسلم مہیلاؤں کے ساتھ لمبے وقت سے ہوتی آرہی نائنصافی کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے سرکار نے ایک کوٹ میں کہا ہے کہ ہندوستان جیسے سیکلر ملک میں ٹرپل طلاق جیسی ریتی سراسر غلط ہے اور یہ مہیلاؤں کے حق کی مخالفت ہے آل انڈیا پرسنل لاؤ بوٹ پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ سوشل ریفارم کے نام پر پرسنل لاؤ کو دوبارہ نہیں لکھا جا سکتا بڑا سوال یہ کہ اکیسویں صدی کے اس دور میں مسلم عورتوں کے حق کی بات کرنے والا موڈی سرکار کا حلف نامہ مذہبی آزادی پر حملہ کیسے ہو گیا اسی پر کریں گے اپنے خاص مہمانوں سے باتچیت تفصیلی لیکن اس سے پہلے دیکھئے یہ خاص ریپورٹ ناری کی گریمہ سمانتہ کو لے کر تو وہ شریعہ کا بروت کیسے ہوگا تین طلاق کے معاملے پر مرکزی حکومت نے سپریم کورٹ میں اپنا حلف نامہ داخل کر دیا ہے موڈی حکومت نے اپنے حلف نامے میں تین طلاق کو خواتین کے ساتھ جنسی امتیاز پر مبنی قرار دیا ہے خیال رہے کہ مسلم پرسنلہ بوٹ اس سلسلے میں پہلے ہی اپنا حلف نامہ داخل کر چکا ہے اور صاف طور پر کہہ چکا ہے کہ سماج میں اصلاح کے نام پر پرسنلہ کو دوبارہ تحریر نہیں کیا جا سکتا ہے حلف نامی میں مرکزی حکومت نے کہا ہے کہ پرسنلہ کی بنیاد پر کسی کو آئینی حقوق سے محروم نہیں کیا جا سکتا تین طلاق خواتین کے ساتھ جنسی امتیاز ہے خواتین کے بقار کے ساتھ کسی طرح کا سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا بازری کے سپریم کورٹ میں طلاق سلاسہ کی مخالفت میں چند مسلم عورتوں کی جانب سے ارضی داخل کی گئی تھی جس پر سپریم کورٹ نے آل انڈیا مسلم پرسنلہ بورڈ اور مرکزی حکومت کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب دینے کو کہا تھا جس پر مسلم پرسنلہ بورڈ نے حلف نامہ دائر کرتے ہوئے کہا تھا کہ مسلم پرسنلہ قرآن و احادیث کی روشنی میں بنائے گئے قوانین کا نام ہے اس لئے اس میں ترمین کی کوئی گنجائش نہیں ہندوستانی دستور کے مطابق ہر ہندوستانی کو اپنے مذہب کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کا حق ہے اس لئے سپریم کورٹ کو مسلم پرسنلہ میں مداخلت کی قطعی ضرورت نہیں ہے اور آل انڈیا مسلم پرسنلہ کوئی دستوری ادارہ نہیں ہے جس سے نوٹس جاری کیا جائے اس لئے یہ ارضی مسترد کی جانی چاہیے طلاق سلاسہ معاملے پر گزرشتہ دینوں مرکز نے جواب داخل کرنے کے لیے عدالت سے چار ہفتوں کا وقت مانگا تھا جسے کوٹ نے مان لیا تھا مرکزی حکومت کی جانب سے حلف نامہ منسٹری آف لاؤ اینڈ جسٹس کی ایڈیشنل سیکرٹری مکلتہ ویجے ورگ نے داخل کیا ہے جس میں تین طلاق نکاح حلالہ اور کسرت ازدواج کی قانونی حیثیت کا مسئلہ اٹھایا گیا ہے حلف نامے میں کہا گیا ہے کہ جنسی امتیاز ختم کرنے وقار اور مصابات کے اصول کی بنیاد پر ان پر غور کیا جانا چاہیے یہ ایسی چیزیں ہیں جن سے سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا حکومت کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہندوستان میں خواباتین کو ان کے قانونی حقوق دینے سے انکار نہیں کیا جا سکتا حلف نامے میں مرکزی حکومت نے چند مسلم ممالکہ تذکرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہاں پہلے ہی طلاق سلاسہ کو ختم کیا جا چکا ہے مرکز نے کہا کہ ایران، مصر، انڈونیشیا، ترکی، تیونس، مراقش، افغانستان، بانگلہ دیش اور پاکستان میں نکاح قانون میں تبدیلی کی جا چکی ہے پیرو ریپورٹ ای ٹی وی نیوز تو کل ملاکر سرکار کے اس حلف نامے اور جس طرح سے اس کا پروٹیسٹ ہو رہا ہے جس طرح سے لوگ ویروت درش کرا رہے ہیں اس کے بعد ایک بار پھر نئی بحث شڑ گئی ہے ٹرپل طلاق پر ہمارے ساتھ تمام خاص مہمان جڑ چکے ہیں اس مسئلے پر باتشیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ فروز خان غازی صاحب ہیں جو کی سینئر لائر ہیں گوپال کشنگروان صاحب بس تھوڑی دیر میں ہمارے ساتھ جڑنے والے ہیں جو کی بی جے پی کے سپوکس پرسن ہیں امیر حیدر زیدی صاحب مسلم سکولر بھی ہیں ساتھی ساتھ سی پی آئی کے لیڈر ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی منظور زیائی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کی فیضان رزا کے چیئرمین ہیں اور ٹرپل طلاق پر بڑی مکھر رائے اپنی رکھتے آئے ہیں ہمیشہ سے ہی سب سے پہلے مفتی منظور زیائی صاحب میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں جس کی مانگ خود مسلم عورتیں لگاتار کر رہی ہیں کہ ٹرپل طلاق ایک سوشل برائی ہے اس کو ختم ہونا چاہیے اسلام کے نام پر جس طرح سے ٹرپل طلاق کی حمایت کی جاتی ہے اس میں کہیں نہ کہیں جو مسلم عورتیں ہیں ان کے حق اور حقوق مارے جا رہے ہیں اب سرکار ایک حلف نامہ پیش کرتی ہے سپریم کورٹ میں تو اس پر کچھ مفتی یہ کہتے ہیں ایک طرح سے دھمکانے بھرے الفاظ میں کہ اگر آپ اس طرح کا حلف نامہ جاری کر رہے ہیں اس طرح کا حلف نامہ کورٹ میں دے رہے ہیں تو اس کا انجام بھگتنے کے لیے تیار رہی ہے یہ کیا مفتیوں کی بھاشا ہے اور اس طرح کے دھمکی کا سبب کیوں سبب کیا ہے سمیر عباد صاحب ای ٹی وی اردو کے ویور کو برزمداری کے ساتھ ایک بات بتانا چاہوں گا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ ہندوستانی حکومت یہ ایک بھتہ مزاق کر رہی ہے اور اس بھتے مزاق کا سبب بنی ہے وہ عورتیں جنہیں ایک دو تین بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے میں بتانا چاہوں گا کہ یہ عورتیں ہماری بہنیں جن لوگوں نے اس حلف نامے کو پہلے داخل کیا تھا سپرم کورٹ میں وہ یہ کہ تین طلاق ایک ساتھ میں نہیں ہوگا تو تین طلاق کا معاملہ سب سے اہم یہ ہوتا ہے کہ ایک موضوع پر ایک جگہ پر تین طلاق دینا اور اسے ایک طلاق سمجھتے ہیں اب میں آپ کو بتا دوں کہ نمبر ایک نمبر دو نمبر تین یہ اگر ون پلس ون پلس ون کیا جائے تو یہ تین ہوتا ہے کیا یہ ایک تین کو بھی ایک بنانے چلے ہیں ایک بات دوسری بات یہ کہ حکومت ہند نے اس طریقے کے مزاق ہندوستانی مسلمانوں کے دلوں کے ساتھ ان کے مجروح کر رہے ہیں دلوں کو یہ تو سب سے پہلے انہیں یہ سمجھ لینا چاہیے تھا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کو رہنے دینا ہے یا نہیں رہنے دینا ہے اگر اس طریقے کی بار کر باتیں حکومت ہند کرتی ہے تو یقیناً ہے کہ یہ ایک طرفہ فیصلہ کرنے کی بات ہوتی ہے ایک طرفہ باتیں کر رہے ہیں ہندوستانی حکومت کے ذمہ داران ہندوستانی حکومت کو اگر علماء اکرام نے مفتیان اکرام نے اس طریقے کی ہیں تو بلکل بچا کی ہیں بیجا نہیں کی ہیں یہ ذمہ داری مسائل شریعہ کی ہے کہ مفتیان اکرام اپنے افتا کے گھروں سے اپنے مدارس سے اپنے مدارس خانقاہوں سے اپنی مسجدوں سے ہندوستان کے مسلم عورتوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے بیٹ کر کے مفتی آزم ہے یہ کشمیر کے اور انہوں نے صاف طور پر کہا ہے کہ یہ جو حرف نامہ ہے یہ مسلمانوں کی مذہبی آزادی پر حملہ ہے اور سرکار چیت جائے مان جائے نہیں تو اس کا انجام بھگتنے کے لیے تیار رہے کیا یہ سٹیٹمنٹ میں آپ کا بھی مانوں آپ اس سٹیٹمنٹ سے پوری طرح سے افتفاق رکھتے ہیں آپ کی باتوں سے تو ایسے ہی لگ رہا ہے بلکل میں مفتی بشیر صاحب کے ان جملوں سے اتفاق رکھتا ہوں اور ہندوستانی مسلمان جتنے بھی ہندوستان میں بستے ہیں اٹھرہ کروڑ سے زیادہ یہ سارے کے سارے مسلمان ان جملوں سے اتفاق رکھیں گے وجہ صرف یہ اور یہ آگئی ہے مطلبہ عورتوں کی آزادی کی بات ہوگی ہمارے ہندوستان میں رہلے کے مسلمانوں کی یہ کیسی نہیں عورتوں کی آزادی کس طریقے سے آپ آزاد کرنا چاہتے ہیں یہ عورتوں کی آزادی کیسی آزادی ہے کہ آپ اس قانون کو ختم کر رہے ہیں جس قانون کو قرآن و حدیث نے ثابت کر کے بتایا ہے اس قانون کو ختم کر کے عورتوں کا نام دیا جا رہا ہے صرف یہ عورتوں کا نام لے کر کے اسلامی قانون کو ختم کیا جا رہا ہے یہ ہندوستانی حکومت نے ایک سٹیپ لیا ہے جو کہ کومن سیویل کورٹ کی طرف بڑھ رہا ہے دنیا بھی سمجھتی ہے اور آپ کے ویور بھی سمجھتے ہیں اور خصوصاً ہندوستان کا مسلمان کبھی بھی کومن سیویل کورٹ کو ایکسپٹ نہیں کرے گا اور کبھی ایسا ہو بھی نہیں سکتا ہندوستان کے اندر میں ٹھیک ہے فیروز خان غازی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں فیروز خان غازی صاحب میں آپ سے جانا چاہوں گا جس بات کا ذکر مفتی منظور زیائی کر رہے ہیں کہ کومن سیویل کورٹ کی طرف بڑھ رہی ہے سرکار کیا واقعی ایسا ہے یا پھر صرف مسلم عورتوں کو ان کے حق دلانے کی کوشش اسے مانا جائے یہ جو سرکار کا حلف نامہ پیش ہوا ہے سپریم کورٹ میں دیکھئے سرکار مسلم عورتوں کے حقوق کی طرف تو قطعی نہیں بڑھ رہی ہے بلکہ جو ان کا پولٹیکل ایجنڈا ہے اس کو وہ سامنے لے کے چل رہے ہیں وہ اپنی کانسیچونسی کو ایڈیس کر رہے ہیں جہاں پر کیا جا کر بتا سکیں کہ جب ہم فل میجانٹی میں آئے تو ہم جو ہیں یونی فارم سیویل کورٹ لا رہے ہیں پہلی بات تو بتا دوں کہ دنیا کے تمام اسکالرز یونی فارم سیویل کورٹ ہی نہیں ہم تو یونی ورسل سیویل کورٹ چاہتے ہیں لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کس کورٹ میں کس سسٹم میں عورتوں کو زیادہ آزادی ملی ہے یہ اس قسم کا پروپگنڈا کرنا کی مسلم ممالک میں زیادہ تر مسلم ممالک میں ٹیپل تلاک کا کنسپٹ بند ہو گیا ہے یہ اپنے آپ میں فارس پروپگنڈا ہے بسکلی ٹیپل تلاک کو ریگولیٹ کیا گیا ہے ریگولیشن کرنے ریگولیٹ کرنے کے ڈیفرنٹ سن کے طریقے اپنائے گئے ہیں اس کو میشیوز ہونے سے روکا جا سکتا ہے اس کے لیے تو کس ریگولیزیشن ٹیپل تلاک کو ابھی ہو رہا ہے نا اس کو روکا نہیں جا سکا ہے نا ٹیپل تلاک کے نام پر نائنصافیاں مسلم اور پاک کے ساتھ ہو رہی ہیں نا ایسا میں نہیں سمجھتا ہوں اگر آپ تلاک کا ہی نظریہ دیکھ لیجئے تو آپ کو مسلم میں تلاک کم ملے گا ہندوستان میں میجارٹی کمیونٹی میں تلاک کا شرح زیادہ بڑھ رہا ہے دوسری بات یہ کہ شادی اور تلاک کے رہا میں غازی صاحب یہ بات کری لینا چاہیے یہاں صرف مسلم عورتوں کی بات ہو رہی ہے یہاں پھر ٹیپل تلاک کی بات ہو رہی ہے ٹیپل تلاک ہو رہا ہے نا مسلم عورتوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے نا سائرہ بالوں کا کیس آپ کے سامنے ہے مسلم عورتوں کا دیکھئے ایکسپشن ایکسپشن قانون نہیں بناتا ہے اگر ہزار میں سے ایک مسئلہ ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کو مسیوز کر کے غلط طور پر ٹیپل تلاک دے دیا جاتا ہے تو اس کے لیے نو ہزار نو سو نینانبی لوگوں کے لیے قانون نہیں بنتا ہے قانون چلی ٹھیک ہے آپ کہہ رہے لیکن پرسنٹیج بہت کار ہے اس کا مثال یہ ہے جس بات کا ذکر مفتی منظور زیائی کر رہے تھے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ پوری طرح سے شریعت کے حساب سے قرآن و حدیث کے حساب سے ٹرپل تلاک پوری طرح سے جائز ہے سمیر بھائی چودہ سو برس پہلے اسلام نے جو مسلم عورتوں کو حقوق دیئے تھے جی ان حقوق حقوق آج کل آدھونک محیلہ کو بھی وہ حقوق میسن نہیں ہے ہاں یہ جو تین تلاک کی بات ہوتی ہے قرآن یہ کہتا ہے جو شخص تین تلاک ایک ساتھ دیتا ہے وہ گناہ کبیرہ ہے تفیم القرآن کے اندر تفیم القرآن مولانا مودودی بہت سب بڑے سکولر ہوئے ہیں انہوں نے لکھا ہے سورہ بقرہ کی آیت کھول کے دیکھ لیئے پیج نمبر ایک سو چوہتر تفیم القرآن وہ لکھتے ہیں کہ تین تلاک ایک ساتھ گناہ ہیں گناہ ہیں اور اگر تلاک دینے کا طریقہ ہے کہ شہی بخاری جلد نمبر دو صفحہ نمبر ایک سو پیتالیس اس میں لکھا گیا ہے کہ آپ جب تلاک دیں تو دو این گواہوں کو سامنے تلاک دی جائے اور ایک شریعت کی روح سے ایک چیز اور ہے کہ کوئی بھی فرض کام واجی کام بغیر پاکی کے نہیں ہو سکتا ہے اگر دونوں میں سے کوئی بھی نجس ہے اور وہ تلاک کی بات ہوتی ہے تو تلاک نجاست حالت نجاست میں نہیں ہو سکتی ہے دوسرے ایک چیز اور میں بتا دوں سورہ بقرہ کے اندر تین تلاک ہیں نیسا کے اندر دو دو آیتوں میں تلاک کا ذکر ہے اور احضاب کے اندر یہ خاص کر کے تذکرہ ہے کہ جب آپ تلاک دو تو دو گواہوں کو وہاں موجود رکھ لو میری سمجھ میں ایک چیز نہیں ہوتی ہے اب آجائیے حلالے کے اوپر حلالے کے اوپر مولانا مودودی لکھتے ہیں کہ یہ اگر کوئی اس طرح سے حلالہ کرائے جس طرح سے حلالہ ہوتا ہے تو خدا نے اس کے اوپر لانت بھیجیے کرنے والے کے اوپر بھی لانت اور کرانے والے کے اوپر بھی لانت ہے تو لوگ اوپر لانت ہے جواب چاہوں گا پہلے آپ سے زیدی صاحب نے بہت اہم بات کہی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرپل طلاق گناہ کبیرہ ہے اور حلالہ پر لانت ہے میں آپ کو بتا دوں بالکل آپ کو میں بتا دوں سمیر بھائی میں بتانا چاہوں گا کہ شراب حرام ہے چاہے وہ ہندوستان میں رہنے والے مسلمان عورت ہو یا مرد ہو کیا ہندوستانی حکومت اس شراب کو ختم کر رہی ہے یہ اس کو بینڈ کر رہی ہے پوک حرام ہے اسلام کے اندر میں کیا ہندوستان سے پوک کا خاتمہ ہو رہا ہے ہندوستان کے اندر میں جینے کے جو اسلوب ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ جب کوئی کرنے والا شراب برائی کو ختم کرنا ہے لیکن برائی جو کر رہا ہے اس کو ختم کرنا چاہیے امپورٹنٹ یہ ہے طلاق کے مسئلے پر وہ حضرات جن لوگوں نے گناہ عظیم کی ہیں لیکن گناہ کرنے کے بعد اگزامپل ہے زہر پینا یہ بالکل آہ زہر پی کر خودکشی کرنا یہ خودکشی کا ملاب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا قرآن و حدیث کی منعی ہے یہ لیکن اگر کوئی خودکشی کر لے گا تو اس کی جان رہے گی یا چلی جائے گی زہر پی لے گا تو اس کی جان بچے گی یا ختم ہو جائے گی سمید بھائی اسی صورت کو دھیان میں رکھتے ہوئے یہ گناہ کا کام ہے طلاق دینا ایک سٹنگ میں گناہ کا کام ہے لیکن اگر کسی نے دے دیا تو وہ واقعی ہو جائے گی نہ کہ اسے واپس کیا جا سکتا ہے اس لیے ایسے قانون نافذ کی جانے چاہیے ہندوستان میں آپ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے یہ غلط ہے لیکن اگر کسی نے دے دیا تو ہو جائے گی یہ لوجک میرے سمجھ سے پرے ہے بالکل یہ یہی اسلام دین فطرت ہے اسلام قیتی کس کو ہے سمیر بھائی کہ اسلام دین فطرت کا نام ہے فطرت کے مطابق اسلام ہے اور فطرت یہی ہے کہتی ہے کہ اگر کسی نے وہ کام کر دیا ایک پتھر اٹھایا اور مار دیا اور جب مار دیا تو اسے تو چھوٹ لگ گئی وہ واپس تو نہیں ہو سکتا غلط کام کیا اس نے مارنے والے نے کسی کو مارا تکلیف پہنچا ہے دوسروں کو لیکن اس کے تکلیف پہنچانے سے اس کی تکلیف ہے تو ختم نہیں ہو سکتی ہے تو جس نے مارا ہے اس کو سزا بننی چاہیے نہ کہ اس جو معاملات ہیں مارنے سے روکا جائے اور ساتھی ساتھ اس کو سزا مرتب کی جانی چاہیے غازی صاحب کچھ ایٹ کرنا چاہ رہے ہیں سنیے گا سنیے گا مفتی صاحب ان کے اوپر میں سزائے دی آجی جانی چاہیے جی 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 میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو مثال دیا جا رہا ہے وہ اتفاق سے مثال جورسپریڈنس یا اسلامی فقہ کے حساب سے صحیح نہیں ہے وہ ہر وہ جرم جس کا سرزد ہونے کے بعد اگر اس کو لوٹائے جا سکتا ہے لوٹا کر درست کیا سکتا ہے تو وہ درست کیا جا سکتا ہے یہ مثال کسی کے مرڈر کرنے کے پر نہیں ہے کہ مرڈر ہو گیا تو اس کو لوٹائے کیا سکتا ہے بلکہ اس کا مثال ایسے دیا سکتا ہے کہ سپوس کر یہ کسی نے کسی کا پیسہ چوری کر لیا دس درکیہ چوری کر لیا. اب وہ recover ہو گیا. اب وہ اس کو لوٹایا جا سکتا ہے تو لوٹا دیا جائے. تو اگر تلاک غلط طور پر استعمال ہوا ہے. نا جائز طور پر استعمال ہوا ہے. اسلامیک سسٹم کو فعلو نہیں کیا گیا ہے. سننا کو فعلو نہیں کیا گیا ہے. تو ایسے میں یہ ضرور دیکھنا ہوگا کہ کیا اس کو regulate کرنے کی ضرورت ہے. میں شریف ایک لفظ میں اس بات بتایا آپ کو کہ Cold ذ Tea klar کے سسٹم کو regulate کرنے کی ضرورت ہے. ایک بار اگر ریگولیٹ ہو گیا تو پھر مسیوز نہیں ہوگا مسئلہ یہاں پر ہس بینڈ کو پاور ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے تو ایک طرح سے آپ دیکھئے تو ریگولیشن کی ہی تو کوشش ہے ریگولیٹ کرنے کی کوشش تو کی جا رہی ہے امیر ایدر زیدی صاحب یہ یہ لوجک آپ کو سمجھ میں آیا کیا ہے جی جی کہہ رہے ہیں اگر ریگولیٹ کیا جائے لیکن اگر ایک ساتھ تین بار کوئی طلاق کہہ دیتا ہے تو وہ جائز نہیں ہے لیکن اگر کسی نے کہہ دیا تو طلاق ہو جائے گا اسلام ایک روح سے شریعت کی روح سے جو تاریخ کے اندر ملتا ہے کوئی بھی جورس پریٹنس اس کو علاو نہیں کرے گا ٹھیک ہے سن لیے قرآن کی جو ترجمانی اور حدیثوں کی روح سے جو ملتا ہے تین طلاق دینے والا سزا کا مستحق ہے ہمارے دوسرے خلیفہ حضرت عمر کے زمانے میں اگر کوئی طلاق دیتا تھا تین طلاق ایک ساتھ تو اسے کوڑوں کی سزا دی جاتی تھی تو آج کے اندر ہماری آئی پی سی کے اندر یہ ہونا چاہیے کہ جو تین طلاق مسلمان دے گا اسے دس سال کی سزا ہونی چاہیے تو یہ تو ہونا چاہیے میرا مسئلہ تو سیدھے سیدھے ایک اور سوال پر ہوتا ہے کہ جو اور عورت کو شادی کرنے کا حق ہے یہ جی ہم پانسو کا لشکن لے کے عورت کے گھر جاتے ہیں کیا یہ شریعت کے مطابق ہے شادی شریعت کے مطابق نہیں کر دے کس نے ازکار دیا ہے کہ لڑکی کے گھر جائے پانسو کا لشکر لے کے اور وہاں کھلائیں وہاں لڑکی کے گھر برات لے جا کے کھانا کھانا بھی ارام ہے لڑکی کے گھر جا کے پانسو لوگوں کو کھانا کھانا آرام ہے آپ اس میں تو بولتے نہیں آپ اس میں تو بولتے نہیں کہ لڑکی کو باپ کی وراثت سے حصہ ملے شوہر کی وراثت سے حصہ ملے باپ کی بیٹے کی وراثت سے حصہ ملے اس پہ مسلم پرسنلہ نہیں بولتا ہے اس پہ مولانا نہیں بولتے ہیں میرا کہنا یہ کہ چودہ سو پرس پہلے اسلام نے جو حقوق عورتوں کو دیئے تھے وہ عورتیں اگر مانگ رہی ہیں تو کون سا ظلم کر رہی ہے مفتی منظور صاحب مفتی منظور صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں امیر حیدر زیدی صاحب بھی بہت اسلام کی نالج رکھتے ہیں اور آپ خود مفتی ہیں میں آپ دونوں سے ایک بات یہ جاننا چاہتا ہوں یہ اختلاف کیوں ہے دونوں کے بیانات میں اتنا ڈیفرنس کیوں ہے زیدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ٹرپل طلاق جو ہے وہ بالکل غلط ہے ناجائز ہے حرام ہے ایسا ہونہ ہی نہیں چاہیے گناہ کبیرہ ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اسلام کے حساب سے پوری طرح سے جائز ہے اگر کوئی دے دے گا تو ہو جائے گی دونوں میں سے کوئی ایک ہی صحیح ہو سکتا ہے نا سمیر بھائی اپنی طرف سے جو کہہ وہ غلط ہے جو قرآن کی روح سے کہہ وہ صحیح ہے نزاکت قرآن و حدیث کی روح سے ایمہ اکرام نے قرآن و حدیث کی روح سے اصحاب اکرام نے قرآن و حدیث کی روح سے محدثی نے قرآن و حدیث کی روح سے تمام اسلاف نے تمام اسلاف نے متفقہ فیصلہ اس بات پر کر دیا ہے اور اس بات پر قرآن و حدیث کی کئی ایک شواہدات موجود ہیں حضرت عمر فاروق عاظم کا زمانہ ہمارے عزیز دوست نے کہا کہ حضرت عمر فاروق عاظم کے زمانے میں جو طلاق دے دیتے تھے انہیں کوڑے مارے جاتے تھے کیا حضرت عمر کے زمانے میں کوڑے مارے جاتے تھے کیا وہ واپس اس کو نکاح میں لا دیا جاتا تھا کوڑے مارنا ایک ایک چیز ہے نکاح میں دوبارہ نہیں لایا سکتا ہے سمیر بھائی جو نکاح اس سے خارج ہو گئے ہیں وہ خارج ہو گئے ہیں ان کے اوپر سزائے مولک کی جائے یہ بلکل درست ہے انہیں جیل میں ڈالا جائے وہ اقدم بلکل درست ہے ان کے اوپر جرمانے آید کیے جائے یہ بلکل درست سمجھ میں آتا ہے لیکن اس طریقے سے اس طلاق کو ہی ختم کر دینا یہ تو بلکل سمجھ میں نے آتا اور ہندوستانی حکومت اس میں انٹرفیر کرے ایک مجلس میں تین طلاق این حرام ہے اور ہو نہیں سکتی قرآن کی روح سے ایک مجلس میں تین طلاق نہیں ہو سکتی یہ این حرام ہے گناہ کبیرہ ہے مولانا مودودی لکھتے ہیں بہت بڑے اسکولر ہیں مولانا مودودی لکھتے ہیں کہ جلد سن لیجے جلد نمبر ون صورہ بقرہ کی تفسیر میں وہ لکھ رہے ہیں سن لیجے آپ مولانا مودود سے بڑے اسکولر تو نہیں ہے سن لیجے میں امر فاروق کی برام نہیں کر رہا ہوں میں قرآن سے بڑے بن رہی ہیں آپ رسول اللہ سے بڑے بن رہی ہیں رسول اللہ کے حوالے سے کوئی ایک بتائیے کہ جب رسول اللہ کے دوانے میں ایک طلاق دی گئی ہو کیونکہ اس طرح کی لڑائی تو ہمیشہ چلتی رہے گی اور ایسے میں عورتوں کا حق ہمیشہ مارا جاتا رہے گا اسی لئے کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو ریگولیٹ کیا جائے اور جب ریگولیشن کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس پر بھی آپ سوال کھڑے کر دیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک لینے دیجئے مجھے یہاں پر مفتی صاحب بریک کے بعد میں حاضر ہوتا ہوں بریک کے بعد حاضر ہوتا ہوں اور حلف نامے میں جو تمام باتیں کہی گئی ہیں صاف کہا گیا کہ پرسنل لاغ کے آدھار پر کسی کو کانسٹیٹیوشنل رائٹس سے ونچت نہیں رکھا جا سکتا کیا کانسٹیٹیوشنل رائٹس ایک مسلم محیلہ کے مارے جا رہے ہیں کیا ٹرپل طلاق کی وجہ سے چھوٹے سے بریک کے بعد تو ٹرپل طلاق پر سنٹرل گورنمنٹ کی طرف سے جو الحرپنامہ پیش کیا گیا ہے سپریم کورٹ میں اس کے بعد ایک بار پھر ٹرپل طلاق کو لے کر بحث شڑی ہوئی ہے ہمارے ساتھ تمام خاص مہمان لگاتار موجود ہیں گوپال کرشنگروال صاحب بی جے پی کے سپوکس پرسن بھی ہمارے ساتھ اس بحث کا اب حصہ بن چکے ہیں گوپال کرشنگروال صاحب سپریم کورٹ میں حلفنامہ دائر کرتی ہے سنٹرل گورنمنٹ اور ایک بار پھر جو مفتی مولانا ہے ان کی طرف سے یہ کہا جانے لگتا ہے کہ بھائی اگر آپ پرسنل لاؤ میں کسی طرح کا چینج کریں گے اور اس طرف آنکھیں اٹھا کر دیکھیں گے تو پھر انجام بھگتنے کے لیے تیار رہیں کیا کہیں گے آپ ریاکشن کیا ہے اس طرح کے جب کومنٹس سننے کو مل رہے ہیں اس حلفنامے کے دائر ہونے کے بعد دیکھیں پہلے تو اس کا پھرمائی سمیں سمجھ لینا چاہے یہ ایک مسلم محیلہ نے شائرہ بانو نے ہی اس کے لیے کوٹ میں پیش کیا تھا یہ کیس اور اس کے بعد کوٹ نے سرکار کو کہا کہ آپ اپنا حلفنامہ دیجئے سرکار نے سمجھ مانگا اور اس کو جو کمپلیکیٹ ایشو کرنے کی بجائے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ پہلی بات مسلم سماج کی محیلہوں کا اپنا کیس ہے اور یہ محیلہوں کے ششکتی کرن سے جڑا ہوا سوال ہے جس کے اوپر سرکار نے اپنے کمنٹ دیا ہے اب اس کو آپ یونی فارم سیویل کوٹ سے جوڑ دیں گے یا سمان ناغرک سمجھتا کی طرف کہیں گے کہ سرکار لے جاری ہے ایسا کوئی منشانہ سرکار نے جاہر کی ہے یا کوٹ نے سرکار سے اپنی اوپینین مانگی تھی اور اس کیس کے انڈر تو اب تو یا آلٹیمیٹلی اس کا ڈیسیجن سرکار نہیں کرے گی کوٹ فیصلہ لے گی تو جن لوگوں کو مولانا صاحب اور جن کو بھی کچھ کہنا ہے تو کوٹ میں جائیں اپنی بات رکھیں کوٹ فیصلہ لے گی سرکار تھوڑی کہہ رہی ہے کہ ہم فیصلہ لیں گے سرکار نے ایک ایشو پہ نہیں سوال تو اس پر کھڑے کیا جا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرپل طلاق پوری طرح سے جائز ہے اور یہ مسلم پوسنل لوگ یہ انڈر میں آتا ہے آپ اس پر سوال نہیں کھڑے کر سکتے آپ اس کو ختم کرنے کی بات نہیں کر سکتے لیکن سرکار حلف نامے میں کہہ رہی ہے کہ ٹرپل طلاق غلط ہے یہ ختم ہونا چاہیے سرکار نے اس کو دھرم کے بات سے نہیں کہا سرکار نے کہا ہے یہ میلاؤں کے فنڈمنٹل رائٹ اور اس کو دیکھ کے رکھا گیا ہے اور تو آپ بتائیے کیا یہ انڈسکرمنیٹری پہ نہیں ہے یہ تو جو مسلم میلائے ہیں کتنی سنگٹھان ہیں میلاؤں کے جو اس کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں آپ دیکھیں شاہ بانوں سے لیکن اب تک ہر چیز کو دھرم سے جوڑ دینا ہر بات کو سامپردائکتہ کے انگل سے دیکھنا اس میں اگر سرکار ایڈنسٹریٹیو بات کوئی کہہ رہی ہے سرکار ہیومن رائٹس کی بات کہہ رہی ہے میلاؤں کے سشکتی کرنٹ کی بات کہہ رہی ہے سرکار نے کہا کہا کہ اس کو ہم یونی فارم سیویل کورٹ لانا چاہتے ہیں الٹی میٹلی پھر بھی فیصلہ تو سپریم کورٹ کو کرنا ہے تو سب لوگ سپریم کورٹ میں اپنا پکش رکھیں سپریم کورٹ دیکھ کے ڈیسیجن لے گا سرکار تھوڑی اس میں ڈیسیجن لے رہی ہے سرکار تو مکتی منظور زیائی صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا جو یہ ڈسکرمنیشن ہو رہا ہے مسلم مہینوں کے ساتھ اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جب ٹرپل طلاق کو ختم کرنے کی بات کرتی ہے سرکار تو یہ کومن سیویل کورٹ کہاں سے بیچ میں آ جاتا ہے یونی فارم سیویل کورٹ کہاں سے بیچ میں آ جاتا ہے مسئلے کو بھٹکانے کی کوشش تو نہیں کر رہے ہیں آپ لوگ کہیں یہ نہیں 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 بلکل نہیں سمیر بھائی یہ مسئلے کو ہم کیا بھٹکائیں گے یہ آج بھٹکانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں نے سیویل کورٹ کی بات نہیں کی ہے بی جی پی کے تمام پروقتہ اور تمام لوگ اس بات کو واضح کر چکے ہیں کہ کومن سیویل کورٹ ہم لائیں گے اور اس کی کوشش میں ہم جڑے ہیں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں سمیر بھائی بہت خاص بات کہ جب حکومت ہندو کو اس بات کے بارے میں سمجھ میں آئی کہ بھائی عورتوں کے مساوات کی بات ہو رہی ہے حقوق کی بات ہو رہی ہے تو وہاں پر یہ بھی تو ان کو سمجھ میں آنا چاہیے تھا کہ ایک آرٹیکل ان کے ساتھ دوسرے آرٹیکل کے ساتھ کانٹریکشن ہو رہا ہے جب ایک آرٹیکل دوسرے آرٹیکل کے ساتھ کانٹریکشن ہو رہا ہے تو اس میں تمام علماء سے یا تمام وقلہ سے تمام چیزوں سے بیٹھ کے کیوں نہیں ڈسکیشن کر کے آپ نے حکومت نے حلف نامہ داخل کیا اس بات پر تو کبھی توجہ نہیں دی انہیں تو انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ ایک کڑی مل رہی ہے یہ ایک طریقہ مل رہا ہے ایک راستہ مل رہا ہے عورتوں کا نام لے کر کے مسلمان کے مسائل کے اوپر میں ٹارگیٹ کرنا یہ صرف حکومت کی طرف سے ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے یہ ایک سائیڈ کا کونہ مسلمان عورتوں کا بہانہ بنا کر یہ ایک سائیڈ کا کونہ دیکھا جا رہا ہے حکومت ہند کی طرف سے سمیر بھائی گوپال جی جب دو آرٹیکل آپس میں ٹکراتے ہیں جب ہندوستانی سمیدان کے دو آرٹیکل آپس میں ٹکراتے ہیں تو پہلے آپ نے ایک آرٹیکل کے بارے میں سوچا دوسرے آرٹیکل کے بارے میں کیوں نہیں سوچا نہیں نہیں دیکھیں پہلی بات یہ کہ یہ کیس کس نے شائرہ بانوں نے فائل کیا ہے ڈیبیٹس ہو رہے ہیں مئلائیں اپنی بات رکھ رہی ہیں وہ کہہ رہی ہم آسا ڈسکرمیشن وہ دوسرے شہر میں تھی علاج کر رہی ہی اپنا اور وہاں پر چٹی سے ان کو طلاق دے دیا گیا اور جب شاہ بانوں کا کیس انیس سو چوراسی میں یہ ہوا تھا ایک بات دور پر واضح کرنا چاہوں بھائی ہم نے ایک منٹ ایک منٹ مفتی صاحب آ رہا ہوں نہیں ایک منٹ پہلی بات جو سمان ناگرک سمیتہ کی یہاں پہ چرچہ کہاں سے آگئی اگر یہ ایک کیول اس بات پہ کہ ٹرپل طلاق جو ہے کیا مئلاؤں کے پرتی ڈسکرمینیٹری ہے کی نہیں اس پہ بات ہے دوسرا کیا یہ فنڈمنٹل رائٹس کو مئلاؤں کے کئی نہ کئی افیکٹ کرتا ہے کیا ان باتوں پہ سرکار نے کمنٹ دیا اور سرکار کوئی یہ نہیں کہہ رہی کہ اس کے جریعے ہم یونیفارم سیویل کورٹ لارے ہیں ہم تو کہہ ہی نہیں رہے اور آخر یہ فیصلہ تو کورٹ میں کرنا اگر علیماؤ اور ان کو پرابلم ہے تو کورٹ میں اپنی بات رکھیں کورٹ دونوں پکشوں کو سنے گا اور کونسٹیٹیوشن کا رکھوالا کورٹ ہے سرکار تو اس میں ایک پکش اپنا رکھ رہی ہے ایک بات کا اور کورٹ تیہ کرے گا کہ یہ کیا کونسٹیٹیوشن کورٹ کر رہی ہے کونسٹیوشن یہ تو سب لوگ اپنی اپنی دیں گے بلکل یہ تو سپریم کورٹ کو تیہ کرنا ہے فیروز خان غازی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں فیروز خان غازی صاحب جو راجیب گاندھی کے زمانے میں کانگریس کی حکومت کے زمانے میں شاہ بانو کے ساتھ ہوا وہ سائرہ بانو کے ساتھ نہ ہو آج کے اس آدھنیک دور میں اس کے لیے جو قدم اٹھائے جا رہے ہیں یا سرکار کا جو ہلا اپنامہ ہے اس کو کیسے غلط آپ ٹھہرائیں گے وہ تو بالکل صحیح ہے دیکھئے دیکھئے یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے کانگریسٹیوشن کانگریسٹیوشن سے باؤنڈ ہیں کانگریسٹیوشن جس وقت بنا تھا اس زمانے میں ہمارے بزرگوں نے یہ فیصلہ لیا تھا کہ یہ یہ چیزیں ہمیں پروٹیکشن دیا جائے گا تو ہم اس کانگریسٹیوشن کو فالو کرنے کیلئے تیار ہیں اب اسی کانگریسٹیوشن میں جس میں کی جو موڈی سرکار برگلانے کی کوہش کر رہی ہے یہ کہہ کر کہ وومن کا کانگریسٹیوشنل رائٹ ہے اس میں دور آنی ہے کہ کانگریسٹیوشنل رائٹ ہر انڈویزول کا ہو چاہے وہ کسی قوم سے کسی ریجن میں بلانگ کرتا ہو لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ایک کانگریسٹیوشنل رائٹ ہے کہ ہر کمیونٹی کو ایز ایک کمیونٹی اپنے مذہب پر چلنے کا پورا ادھکار ہے اب موڈی سرکار کے پسٹلے دو سال کے آپ دیکھ لیجئے ان کے کام کرنے کا طریقہ نہیں اس میں ہم نہیں جاتے ہیں ابھی اس میں ہم نہیں جاتے ہیں لیکن بعد یہاں پر صرف یہ ہے کہ غلط ریتی ریواج ختم ہونے چاہیے یا نہیں اگر وہ بھائی ساتھی پرتھا بھی تو تھی آپ ذرا سنٹینسز دیکھئے آپ سرکار کے سرکار کے حلف نامے کے ذرا سنٹینسز دیکھئے کہ ہم کانٹیٹوشنل رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے جا رہے ہیں کانٹیٹوشنل رائٹس مسلم کی ایز اے مسلم کمیونٹی بھی ہے بس یہ ہے کہ گاندھی کے ہندوستان کو گوڑسے کے ہندوستان کی طرف لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو کہ ہم نہیں ہونے دیں گے ہم ہم یہاں پر جو ہے اپنے حق کے لیے لڑیں گے اور یہ جو مسئلہ ہے ٹیپل طلاق کا یا اور پرستان اللہ کے پرویزن کا اس کے لیے ہمارے مفتیان ہیں وہ بیٹھ کر تائے کرنا چاہیے اب مسلم پرستان اللہ بورٹ کو یہ کلیر کہنا چاہیے یہ ٹیپل طلاق تو ایک بہانہ لیا جا رہا ہے جیسے جیسے سنٹینسز استعمال یہ ہے کہ موڈی سرکار کی نیت جو ہے مسلم کمیونٹی کے پرتی صحیح نہیں نظر آ رہی ہے اور بار بار میں جو یہ بات کہا رہا ہوں کہ ہندوستان گاندھی اور نہرو کا ہندوستان رہے گا اگر اس کو کوشش کیا جائے گا دین دیال اپادیا اور گوالکر اور گوڑسے کا ہندوستان بنانے کے لیے تو اس کی ہم مضاہمت کریں گے غازی صاحب آپ دو طرح کی باتیں کر رہے ہیں غازی صاحب غازی صاحب آپ کی باتوں سے ایسا لگ رہا ہے کہ مسلم عورتوں کے ساتھ کچھ نائنصافیاں ہو رہی ہیں وہ ختم ہونی چاہیے لیکن سرکار اگر پہل کر رہے ہیں تو آپ منشاہ پر نیت پر سوال بھی کھڑے کر رہے ہیں زیدی صاحب اگر نیت ٹھیک ہے تو منشاہ پر سوال کیوں پھڑے کیے جا رہے ہیں بلکل ہم سرکار کی نیت پر نیت پر بلکل سن لیجے میں آتا ہوں گوپال جی آپ کے پاس سن لیجے ٹھیک ہے غازی صاحب آپ نے اپنی بات کہہ لی زیدی صاحب اسلام کی تھوڑی گوال کرنے نہیں دی میں جواب دی نہیں دی میں آپ کو سنا دیتا ہوں یہ تو ایسا ہو رہا ہے سن لیجے آپ دے دیجئے یہ ایسا ہو رہا ہے جسے ایک نکاح پکچر آئی تھی اس میں دکھا دی گیا طلاق 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 ہو گئی طلاق ایسے طلاق اسلام میں نہیں ہوتا اب تو چٹی پر بھی طلاق ہو رہا ہے سمیر صاحب مزاق بن گیا ہے بخلاف اس کے کہ حضرت عائشہ و ابو دردہ اور اکثر فوقعہ مدینہ کی رہے یہ ہے کہ چار مہینے کی مدت جو میں نے بیان کیا کہ دو گواہ کے بیچ میں مرد اور عورت کے بیچ میں سمجھوتا نہیں ہوتا ہے اور طلاق وہ دے دیتا ہے تو اب آ جائیے چار مہینے کی مدت گزرنے کے بعد معاملہ عدالت میں پیش ہوگا اور حاکم عدالت شہر کو حکم دے گا یا تو وہ عورت کو طلاق دے دے یا اسے رکھ لے یہ عدالت میں پیش ہوگا مقدمہ ایسے گھر میں بیٹھ کے اکیلے طلاق نہیں دی جا سکتی اور حضرت عمر اور علی ابن العمر کے ایک قول سے تاقید ہوتی ہے کہ اسے امام مالکی امام شافعی امام حنفی تین امام اہل سنت والجماعت کے اسے مانتے ہیں کہ علی حقی میں طلاق نہیں ہو سکتی ایک مجلس میں تین طلاق نہیں ہو سکتی یہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں اپنی لکھی کتاب نہیں پڑھ رہا ہوں اور اس قرآن کی روح سے جو اسلام میں مفتی منظور زیائی صاحب جلدی سے جواب چاہوں گا مجھے گوپال جی کے پاس جانا ہے بھگوا برگیٹ دے گا زیدی صاحب میں آپ کو بتا رہا چاہوں گا کہ علماء احناف پوری دنیا میں زیدی صاحب میں بتا رہا چاہوں گا کہ پوری دنیا میں بسنے والے مسلمان جب چار مسلک سے جڑے ہوئے ہیں چار مسلک سے جڑے ہوئے ہیں اور اگر اس مسلک کی بات اگر ہم کر لیں اگر ان چاروں مسلک کی بات کر لیں قرآن و حدیث کی روح سے امام شافعی ہو امام حنبل ہو امام مالک ہو امام عظم ابو حنیفہ ہو ان چاروں کا اس بات پر متفقہ فیصلہ ہے متفقہ فیصلہ ہے کہ اگر کسی شخص نے ایک کبھی تین نہیں ہو سکتا جہاں پر تین واقع ہو گئی تو تین ہو گئی اسے ایک میں کنورٹ کرنے والے ہم اور آپ کون ہوتے ہیں جہاں پر آپ نے تین کہا تو وہ تین ہی گنا جائے گا جہاں پر آپ نے ایک کہا تو وہ ایک گنا جائے گا اور جب تین کہہ دیا گیا تو وہ واقع ہو جاتی ہے یہ متفقہ فیصلہ ہے علماءوں کا اور مفتیان اکرام کا مشتہدین کا اب بات جہاں تک کونسٹیشن کی ہوتی ہے ایک ہندوستانی آئین کے اندر میں ہمیں کس طریقے سے زندگی گزارنا چاہیے تو ہندوستانی آئین نے ہمیں اپنی زندگی اپنے قانون کے اعتبار سے گزارنے کا بازابطہ سٹیفیکر دے رکھا ہے آئین کے ذریعے سے آرٹیکل کے ذریعے سے ہم اس حساب سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں اس طریقے کا آئین تو اسی میں تو بطاب کی ضرورت ہے اسی میں تو چینج کی ضرورت ہے اور ہندوستان کے مسلمانوں کی راہے ہیں چودہ سو برس پہلے ہمارے ہام مسلم محیلہ کو اپنے دیگے گئے ہیں بھر ندامت کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ آج تک ہماری محیلہوں کو ہماری بہنوں کو وہ حق نہیں ملے جو آپ کی وجہ سے رکے میں ہیں اور سب سے زیادہ خاص بات تو یہ ہے کہ پاکستان ہو بانگلہ دیش ہو ان دونوں دیشوں سمیت بیس کچھ کل مسلم دیش ہیں جہاں پر پوری طرح سے بین کیا گیا ہے ٹرپل طلاق کو وہاں ٹرپل طلاق نہیں ہوتا اس کی کوئی گنجائش نہیں آپ کے کہنے کا مطلب یہ کہ وہاں پر کیا جو مسلمان ہیں وہ اسلام نہیں مان رہے اس کو ریگولیٹ کیا گیا سبیر بھائی اگر آپ یہ مشک کہہ رہے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ جو آج ٹرپل طلاق کو کسی ملک نے اگر بینڈ کیا ہے تو ٹرپل طلاق کو کوئی ملک بینڈ کر ہی نہیں سکتا ہے دینے کے طریقے کو بینڈ کیا جا سکتا ہے کہ ٹرپل طلاق کو کس طریقے سے دیا جائے حکومت ہند اگر یہ چاہتی ہے کہ کس طریقے سے طلاق دیا جائے تو علماء اکرام نے بازابتہ و طور پر قرآن و حدیث کی نوشے بتایا ہے کہ طلاق کس طریقے سے واقع ہوتی ہے کس طریقے سے طلاق دینا چاہیے طلاق دینے کا بہتر طریقہ کیا ہے قرآن و حدیث میں اس کی وضاحت ہے گوپال جی کیا آپ کے سامنے اس وقت ایک بڑی دکت پیش آنے والی ہے کیا شاہ بانو کے کیس میں ہم نے جس طرح سے دیکھا تھا کہ مفتیوں کا علماءوں کا جس طرح کا پریشر بلڈ اپ ہوا تھا سرکار پر اس طرح کا پریشر آپ کے سامنے بھی بلڈ اپ ہو سکتا ہے کیا دیکھیں سب سے پہلی بات کی جو یہاں پہ گلت فیکٹ کہا جا رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ سرکار کی طرف سے یہ انیشیٹیو ہے سرکار نے ٹرپل طلاق کو بین کرنے کی کوئی انیشیٹیو نہیں لیا یہ مسلم مہلاؤں کا اپنا انیشیٹیو انہوں نے کوٹ میں گئے تو سب سے بڑا فیکٹ کی بات کہ سرکار کوئی مسلم پرسنل لاؤ میں انٹرفیر کر رہی ہے ان کے رہنے کے طریقے میں بدلاؤ کر رہی ہے یا ان کو دھرم کے حساب سے اس میں انٹرفیر کر رہی ہے پر کسی کو کونسٹیٹیوشنل رائٹس سے ونچپ نہیں کیا جا سکتا ہاں یہ اوپینین ہے لیکن سرکار کا انیشیٹیو نہیں ہے یہ کوٹ کو فیصلہ لینا ہے کہ یا کونسٹیٹیوشنل رائٹس کو ایمپیڈ کر رہا ہے یا بلوک کر رہا ہے کوٹ لے گا اور اب بلکل دوسرا بات میرا ابھی بھی کہنا ہماری سرکار کا پارٹی کا بھی کہنا یہی ہے کہ آپ اس ایک ایشیو کو مسلم پرسنل لاؤ سے جوڑ کے کومپلیکیٹ کر رہے ہیں ہم اس کو مسلم پرسنل لاؤ سے اور مائنورٹی مسلم دھرم کے ساتھ جوڑ کے نہیں دیکھ رہے ہیں ہم اس کو کیول ایک وشہ سے دیکھ رہے ہیں مائلاؤں کے ایمپاورمنٹ کے طرف سے ان کے اوپر جو ان کی ان کی طرف سے جو آواز اٹھ رہی ہے اس اینگل سے دیکھا جا رہا ہے ایک ایک بات آپ کی صحیح ہے صاف طور پر علیماؤ کی رائے یہ کہ سوشل ریفارم کے نام پر آپ پرسنل لاؤ میں کوئی بدلاف کر ہی نہیں سکتے اس کی گنجائش نہیں ہے ایک چھوڑا سا بریک لے رہے ہیں یہ ٹیبو کیوں بنایا جا رہا ہے کہ سوشل ریفارم ہو ہی نہیں سکتا پرسنل لاؤ میں کوئی بدلاف ہو ہی نہیں سکتا ارے بھائی جس چیز کی ضرورت ہے وہ کیوں نہیں ہوگی سوشل ریفارم کیوں نہیں ہوگا یہ بھی تو ایک بڑا سوال ہے ایک چھوٹے سو بریک کے بعد اس سوال کے ساتھ ہوتا ہوں حاضر تو ٹرپل طلاق نہیں ہونا چاہیے ٹرپل طلاق کو ختم ہونا چاہیے اس بات کا حل اپنامے میں ذکر کیا گیا ہے سنٹرل گورنمنٹ کی طرف سے سپریم کارٹ میں جو پیش کیا گیا ہے اس کو لے کر ایک بار پھر ٹرپل طلاق پر نئی بحث شڑ گئی ہے گوپال کشنا کروال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں گوپال کشنا کروال صاحب یہ جو حلف نامہ سرکار نے پیش کیا ہے سپریم کارٹ میں اس کے بعد جو مفتی بشیر الدین ہے جو مفتی آزم ہیں کشمیر کے انہوں نے کہا ہے کہ سرکار کو شریعت قانون کو چنوٹی دینے یا اس میں بدلاو کرنے کا کوئی حق نہیں ہے اور سنٹرل گورنمنٹ اگر اپنی اسلام ویرودھی پولیسیز کو بدلتی نہیں ہے تو اس کے گمبیر نتیجے بھگتنے ہوں گے اس طرح کے کڑے ریاکشنز آ رہے ہیں دیکھیں کڑے ریاکشنز آپ نے ایک پکش میں بتایا مہیلہ سنگٹھنوں کے کتنے سارے ریاکشنز آ رہے ہیں ان کی بات کریں گے تو وہ تو بہت تعریف کر رہے ہیں بہت کوش ہو رہے ہیں بلکل سب نے سواگت کیا ہے سب نے ویلکم کیا ہے اس چپ کو ہاں تو بلکل تو پچاس اگر لگ بھگ پہتالیس سے پچاس پرتیشت جنسنگ کیا کسی اسی دھرم کی اس کو سواگت کر رہے ہیں تو اس میں بھی کوئی بات ہوگی نا کوئی قارنٹ ہوگا وہ کوئی دھرمی کہ آپ یہ تو نہیں کہہ سکتا مہیلہ ہیں یہ بات تو ہے گوپالکشن اگرواز صاحب اگرواز صاحب یہ بات تو ہے کہ جو مسلم مہیلائے ہیں جن کے حق کی بات کی گئی ہے اس حلف نامے میں وہ آپ سے خوش ہیں لیکن جتنے بھی مفتی مولانا علیمہ ہیں وہ آپ سے ناراض ہیں اب آپ کو یہ تیہ کرنا ہے کہ آپ کو کس کو خوش کرنا ہے نہیں ہمیں دیکھیں سرکار کی طرف سے یہ ایڈبیسٹریٹیو لائن ہے اس کے لئے کوئی ہم پہلے تو سب سے بڑی بات کی جن کی یہ شنکہ ہے کہ اس کو سمان ناغرک سمیتا اس کے تھرور لائنگ ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے سرکار بلکل سپشٹ کہہ چکی ہے کہ اگر کسی مسلم پرسنل لائنگ یا سمان ناغرک سمیتا کی بات ہوگی تو اسی دھرم کے لوگوں کی بات سے ہوگی ہم کوئی تھوپیں گے نہیں اس لئے بلکل نششنط رہنا چاہیے کہ ہم یہ نہیں کر رہے ابھی یہ مہیلاؤں کی اپنی طرف سے اس کے اندر ایک ایڈبیسٹریٹیو ایفیڈیوٹ دیا ہے سرکار نے کوڈ فیصلہ لے گا اس کے بات تیہ ہوگا کوڈ کیا اس کو کانسٹیوشنل ٹھہراتا ہے یا نہیں ٹھہراتا پھر بعد میں سمیدان کے اوپر بات ہے تیسی بات اگر کوئی کہتا ہے کہ آپ مسلم پرسنل یہ اس کو نہیں کر سکتے ٹپل طلاق کو نہیں ہٹا سکتے تو پھر آپ نے ہی سب سے پہلے بتایا کہ بیس کنٹریز میں ان کو ہٹا دیا جہاں پہ شریعت لوگ چل رہا ہے تو پھر وہ کیا سارے ان اسلامی کنٹریز ہو گئے ہیں کیا بیس کنٹریز جو آپ بتا رہے ہیں تو بلکل تو یہ چیز ہے آپ کو کہیں تو ایک لوجک کے تحت ہی تو بات کرنی پڑے گی آپ کسی کو ایجنڈا دے کے سرکار کی منشاہ کو کچھ بھی کہہ کے کچھ بھی بولیں گے ٹھیک ہے فیروز خان غازی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں غازی صاحب ایزل لائر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا یہ بات جو کہی جاتی ہے بار بار مسلم پرسنل لائو بورڈ نے بھی اپنے حلف نامے میں اس بات کا ذکر کیا کہ سوشل ریفارم کے نام پر آپ پرسنل لائو میں بدلاف کر ہی نہیں سکتے اس بات کی گنجائش ہی نہیں ہے یہ کیا بات صحیح ہے آپ کے حساب سے دیکھیں اور وہ جو بیس کنٹریز جن نے کیا ہے وہ کیا انسلامی کو گئے ہیں سوشل ریفارم کے نام سوشل ریفارم کے نام پر مسلم پرسنل لائو میں تبدیلی نہیں لائی جا سکتی ہے اس چیز سے میں بھی تفاق کرتا ہوں کہ پرسنل لائو کا جو ہمارا بیسک ہے اس کو چینج نہیں کیا جا سکتا ہے لیکن جہاں کہیں میسیوز ہو رہا ہے اس کو ریفارم کیا جا سکتا ہے اور یہ پرسنل لائو بورٹ کو چاہیے تمام پریشانی آ رہی ہیں اس کا وجہ یہ ہے کہ ہمارا لائو یہاں پر ہندوستان میں کوڈیفائیڈ نہیں ہے ایک بار کوڈیفائیڈ ہو جائے میں اپنی بہنوں سے جو کوٹ میں گئی ہیں ان سے بھی یہی گزارش کروں گا کہ وہ پرسنل لائو بورٹ سے یہ کہیں کہ آپ قانون کو کوڈیفائی کرنے کے لیے کوشش کیجئے ایک بار اگر قانون کوڈیفائی ہو گیا تو اس میں تمام ریگولیٹری میجرز ایسے آ جاتے ہیں جہاں کی میسیوز نہیں ہو سکتا ہے ان کو یہاں حق دلانے کی بات کی جاری ہے کسی عورت کے ساتھ نائنصافی ہوئی ہے تو وہ مسلم پرسنل لائو بورٹ میں جا کے پہلے کوڈیفائی کرنے کی مانگ کرے یا پھر وہ اپنے حق کی بات کرے اس دیش کے سپریم کورٹ سے یہ ایڈوائز تو مجھے سمجھ میں نہیں آئی ایک مسلم میلہ جو کی پہلے سے ہی پریشان ہے اپنے حق کی بات کرتے ہوئے عدالت میں جا رہی ہے آپ سے کہہ رہے ہیں مسلم پرسنل لائو بورٹ میں جا رہی ہے انڈیویزول مسئلے کو نہیں دیکھئے دیکھئے انڈیویزول مسئلے کو اور کمیونٹی کے مسئلے کو یہ ایک دوسرے سے سنکرنائز تو کیا جا سکتا ہے لیکن الگ نہیں کیا جا سکتا ہے اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوا ہے تو اس کے لئے وہ فائٹ کرے اس کے لئے میں ایگری کرتا ہوں لیکن یہ کہ یہ چیزیں فیوچر میں نہ آئے اس کے لئے کیا کیا جائے اس کے لئے یہ لازمی ہے کہ پرسنل لائو بورٹ سے یہ درخواست کی جائے کہ آپ جس طرح سے دنیا میں جہاں بھی مسلم ایک سائزابل میجارٹی میں ہیں وہاں پر کوڈیفائی ہو گیا ہے اسی طرح سے کوڈیفائی کرا دیں جب کوڈیفائی ہوگا تو کوڈ کو بھی ایک ڈائریکشن ہوگا کہ مسلم میریس کیا ہے ایک طرف یہ بھی بات کی جاتی ہے کہ نہیں مسلم میناوں کو اپنے حق کے لئے تو لڑنا چاہیے فائٹ تو کرنا چاہیے فائٹ کا انجام کیا ہوگا شاہ بانو نے اتنی فائٹ کی اس کا انجام کیا ہوا کیونکہ مفتی اور علیمہ سرکار کوڈ کے فیصلے کے خلاف کھڑے ہو گئے آج وہ استطیق نہ بنے آج وہ حالات نہ بنے اس کے لئے ہم کیا کر رہے ہیں سوال تو یہ ہے سمیر بھائی مسئلہ یہ ہے کہ جو مہیلاؤں کو قرآن حقوق دے رہا ہے مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ علماء دین کو اس میں آڑے کیوں آ رہے ہیں تو انہیں ملنے چاہیے میرا سوال یہ بنتا ہے کہ جو وکیل صاحب بیان کر رہے ہیں میں ان سے پوچھنا تاتا ہوں لڑکے کو دہج لینا حرام ہے کہ آج تک یہ کسی برات میں نہیں گئے انہوں نے کسی برات میں کھانا نہیں کھایا کسی علماء نے نکاح نہیں پڑھایا نہیں سب جاتے ہیں سب جانتے ہیں جب وہاں غیر شرعی کام ہو رہا ہے تو اسے روکنا چاہیے دوسرے میں ایک وقت میں تین طلاق کا مقالف ہوں تین طلاق شریعت میں جائز ہیں لیکن تین مجلسوں میں الگ الگ جب چار مہینے سن لیجے پوری بات جب چار مہینے ہو جائیں اور ازواز زندگی ختم ہونے کے قائقار پہ ہو تب مفتی جا کے طلاق پڑھیں گے گھر میں جا کے شرع پی کے انٹری کرنے کے بعد اگر کوئی یہ آگے کہے بیوی سے طلاق 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 تو یہ طلاق شرن گناہ ہے حرام ہے مفتی صاحب مانتی اس بات کو مفتی منظور زیائی غازی صاحب میں غازی صاحب زہیدی صاحب کو میں بتانا جاؤں گا ہے تو یہ تو شرع پی کر گیا نہیں والے کو اسی چیز کو میں کہہ رہا ہوں کہ شرع پی کر گیا ہے اور طلاق یہ طلاق نہیں ہوگی ارے صاحب آپ مواہ نہ کریں میں میں بی جی پی کے پر وقت نصدر میں کہوں گا گزارش کروں گا کہ حکومت کے اندر میں اگر یہ پاورت ارے زیائی صاحب شرع پی کر دیا مان لیجے کوئی شرع پی کر نہیں آتا اور ایک بار میں طلاق 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 کہہ دیتا اس کو تو جائز تھر آ رہے ہیں آپ یہی چیز ختم ہونی چاہیے اس کے اس کے وجہ نہیں اس کے تمام وجوہات کو دیکھا جانا چاہیے علماء اگرام اس چیز کو دیکھتے ہیں ہمیشہ کسی کو اس طریقے سے طلاق دینی کی اجازت نہیں دی جاتی ہے شریعت میں بھی اجازت نہیں دی گئی میں دو باتیں کہنا چاہوں گا ایک منٹ کے اندر میں سنید بھائی کہ حکومت کے ذمہ دار اگر یہاں پر بیٹھیں آپ کے ساتھ حکومت کے لوگوں میں کے تو میں ان کے ذریعے سے بات حکومت تک پہنچانا چاہوں گا کہ جب یہ 28 پیج کا ایک کے فیور کی بات کر کے 28 پیج کا علف نامہ دے سکتے ہیں تو ایک دوسرے کونسٹیشن کا جو آرٹیکل دوسرا تھا وہ اس دوسرے آرٹیکل کا بھی دو پیج بنا کر کے دے دیتے کہ یہ بھی اس کے ساتھ شامل ہے وہ تو انہوں صاحب نے نہیں کیا کیونکہ ان کو ایک کونہ چاہیے تھا اس کونے کا وہ استعمال کر رہے ہیں ایک چور دروازہ چاہیے جس چور دروازے کا وہ استعمال کر رہے ہیں بات شریعت کی ہے تو شریعت کی بات کو قرآن و حدیث کی روح سے ہی نکالنا پڑے گا اور ہمارے زیدی صاحب بار بار مودودی صاحب کا تذکرہ کرتے ہیں پوری دنیا میں کبھی آپ نے کبھی آلہ حضرت کا نام لے کر کے بات نہیں کیا کبھی آپ نے تھانوی صاحب کا نام لے کر بات نہیں کیا کبھی آپ نے علماء دیوند یا علماء بریلی یہ علماء عرب کا اپنام لے کر بات نہیں کیا حدودی صاحب کی بات کو آپ لے کر کے آپ پیش کر کے اندوستان کے اندر میں سنیے میری بات آپ امام حنیفہ سے بھی زیادہ افضل ہیں آپ امام شاہ فائی سے زیادہ افضل ہیں آپ امام حمل سے زیادہ افضل ہیں تینوں فقوہ ہم تو امام عاظم کی بات کر رہے ہیں ایک مجلس میں تین طلاق نہیں ہو سکتی اور طلاق نکاح اکیلے ہو سکتا ہے لیکن طلاق طلاق تین مفتی صاحب بیس بیس اسلامی دیشوں نے اسے ختم کر دیا ہے یہ ہندوستان میں کیوں نہیں ختم ہو سکتا سب سے بڑا سوال تو یہی کھڑا ہوا ہے آپ امام حنیفہ سے ہی پڑے امام شاہ فائی سے ہی پڑے آپ کتنے پڑے آبی میں چلیے آپ سب کا بہت بہت شکریہ زیادی صاحب مفتی منظور زیائی گوپال کشن اگروال صاحب فیروز خان غازی صاحب معاف کیجئے گا مجھے اس ڈسکشن کو یہیں ختم کرنا ہوگا میرے پاس وقت ختم ہو چکا ہے لیکن مفتی منظور زیائی ابھی بھی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ٹپل طلاق میں کوئی غلطی ہے کوئی خامی ہے اور اسے ختم ہونا چاہیے اگروال صاحب سرکار کا اسٹینڈ بلکل صاف ہے کہ یہ غلط ہے یہ ختم ہونا چاہیے لیکن جو علیمہ ہیں وہ بھی ابھی اپنی بات پر پوری طرح سے ٹکے ہوئے ہیں کہ سوشل ریفارم کے نام پر آپ پسنر لاؤ نہیں بدل سکتے فیلال اس ڈیبیٹ شو میں میرے ساتھ بس اتنا ہی ایک چھوڑا سا بریک لے رہے ہیں کل ایک نئے ٹاپک پر نئی ڈیبیٹ کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے شبق ہے